لیکن اس کے پہلے جو ہوگا یعنی جو کام اپک شکرات پہلے ہوا ہے اس میں آپ کو ہیڈ کے ساتھ وربگی تھرڈ فرم کا پریوگ کرنا چاہیے یہ بات تو ہو گئی آپ کی پاسٹ پر فیکٹ اور پاسٹ انڈیفنیٹ میں کیسے آپ تو بنا کرتے ہیں پرانتو اگر یہاں بیفور کا پریوگ نیو ہو کر کے آپ آفٹر کا پریوگ ہو جائے بیفور کا مطلب تو بعد میں ہوتا ہے اور آفٹر یعنی پہلے ہوتا ہے اگر بیفور کا پریوگ ہو جائے تو آپ کا سینٹنس پورا بدل جائے گا کیسے سب سے پہلے آئے گا the doctor came the doctor came past independent والا part پہلے آئے گا اور past perfect والا بعد میں آئے گا تتا بیچ میں before کے استان پر آفٹر آئے گا اٹھا کر کے بتاتا ہوں لیکھیں آپ the doctor came ایسا کہ ایسا the doctor came after the patient had died اس کا میننگ سمجھے آپ کیا ہے the doctor the doctor آیا after the patient had died یعنی مریض کے مر چکنے کے بعد جائرشی بات ہے کہ مریض پہلے میرا اور ڈوکٹر بعد میں آیا پرانتو اگر بیچ میں آفٹر سبز کا پریوگ ہوا ہے تو اس کا structure بدل جائے گا structure بدلنے کا مطلب بعد والا part پہلے اور پہلے والا part بعد میں آئے گا ایسا بچوں because or so میں بھی ہوتا ہے جیسے I am ill so I cannot come to school today I cannot come to school today because I am ill سمجھ گئے ہوں گے آپ اگر بیچوز کا پریوگ ہو رہا ہے تو اس کو الٹا کرنا پڑے گا I am ill یہ reason ہے so I cannot come to school today یہ result ہے لیکن اگر آپ نے بیچوز لگایا تو پہلے result آئے گا I cannot come to school today because پھر reason آئے گا I am ill دونہ میں الٹا ہوتا ہے یہاں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ before اور after کیستیتی تو ایک جیسی ہے پرندہ اگر آپ نے before کا پریوگ کیا ہے تو past independent کو بعد میں لگیں اور past perfect کو پہلے لگیں اور اگر بیچ میں after آرہا ہے تو سکتا ہے